اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی خود اللہ نے کہا نحن نقص علیہ کا احسن القصص میرے معبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو سب سے خوبصورت کیا ہے یوسف کی کہانی اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پر قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے چالیس سال ان کو دربدر ہونا پڑا چالیس برس گھر سے جدا رہے پھر تحمت لگی زلیخہ نے تحمت لگائی اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں مجرم تو زلیخہ ہے تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی تو انہیں یوسف علیہ السلام کو گدے پہ بٹھا کے مو کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ہادا جزاؤ من اراد بسیدی ہی سو جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدے پر پھر آیا جا رہا ہے پھر جیل تین سنوں سال بدعا سینی جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعرف کا جب بنی آمین کو روک لیا اب پیشے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنی آمین نے چوری کر لی تھی اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے یعقوب اسلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے تو وہ خط ایک بڑا دردناک وہ بڑی تحریر تھی لکھا تھا عزیز مصر کے نام ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے چاچا کو چوری کے نیچے سے نکار باپ کا لفظ آتا ہے میرے باپ کو چاچے کو بھی باپ عربی میں کہتے چھوڑی کے نیچے سے نکالا گیا میرے بچے کو مجھ سے چھین آ گیا آج چالیس سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے ہم چور نہیں اچھا چونکہ یعقوب بی نبی یوسف بی نبی جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھئی بتا دو میں ٹھیک تھاک ہوں خاموش اور خاموش سبر پکرہ ہے پکرہ ہے پکرہ یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام نے خط پڑا تو بہت روئے اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا مانگ یا اللہ اب مجھے ملات اپنے گھر والے ملات بتا دو پہلے روکا ہوا کہا اب بتا دو تو یوسف علیہ السلام نکاب اڑتے تھے اپنے حسن ایسا تھا نکاب اڑتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے یا وہ دوسری دفعہ بھائی آئے تیسری دفعہ تو ایہا العزیز قد مسنا و اہلنا الضر و جینا بے بضاعت مزجاد فاؤفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزل متصدق کیا آجزی ان کلمات جناب لائے تو کچھ نہیں ہیں بھائی یہ دو فوٹی کوڑیاں ہیں ہمیں کچھ غلہ دے دو بڑی بھوک اور فاقہ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نکاب ہٹایا اس دم انہوں نے یوں دیکھا ابھی پہچانہ نہیں میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے ہیں مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ کیوں کیوں سنا رہے ہیں کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں کیوں بداخلاق ہو کے مرنا چاہتے ہیں کیوں لوگوں کہ دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں اسے ٹوٹنے دو اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہ نگاہ آئینہ ساز میں اسے ٹوٹنے دو اس کا ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو پتا ہے اس سے وہ نغمیں نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں اپنے آپ کو توڑ دو دوسرے کو مت ٹوٹنے دو اپنے آپ کو توڑ دو اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے ٹوٹ کے چیز بنتی یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا پھر یہ روڈ بنا ہے یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پھٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بیوسف وَوَأَخِهِ اِذْأَنْتُمْ عَامِدُونَ ہمیں دونوں کا فرق بتاتے ہیں یوسف اسلام کو کہنا چاہیے تھا آئے ہو نا آج زلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نہیں پتا تو انہوں تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے جان بھوش کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا آج اس کا مزہ چاہ کرو کا نہیں چاہ کرو یہ کہنا تھا قد علمتم تمہیں سارا پتا تھا تم نے مجھے گھر سے نکالا کونے میں ڈالا بازار میں بکا تحمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا یہ کہنا تھا وَا ہوا یوسف الاسلام پہ قربان جاؤں مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی آپ بے خبری میں بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اسے معلوم نہیں اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتہ چلا عبو بکر تمہیں پتہ چلا یہ ہے ہمارا محاورہ تو عربی میں حل حل میرے بھائیو آپ کو پتہ نہیں چلا تھا بے خبری میں مَا فَعَلْتُمْ فَعَلَا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے تھوڑا بہت تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ بھی اور تمہاری وہ ایسے نادانی میں ہو گیا کوئی جان بوچھ کے نہیں ایزان تم جاہل ہوں نادانی میں ہو گیا اے کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے لیکن بعض مقامت پر آگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتے قرآن سارے خوبصورت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کونسی ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِ مَا أَكْ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيضَ الْمَا وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَاسْتَوَةَ لَلْجُودِيَ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ جو قرآن کے سب سے خوبصورت آیت یہ جو یہ لفظ بھی اپنی اگرہ پر شاہکار ہے اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ حیرت خوف شک یقین درے ہوئے سہمے ہوئے آس لگائے ہوئے خطرے میں گھرے ہوئے تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے دے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اَإِنَّكَ شیرِ حیرت میں ہے انگلیں اٹھ رہی ہیں اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ پہلے شک پھر یقین پہلے سوال پھر جواب پہلے خوف پھر امن پہلے ڈر پھر اتمنان اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں نہیں یقیناً آپ یوسف ہو یوسف تو نہیں آپ یوسف ہو میں نہیں ترجمہ کر سکتا میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی الفاظ نہیں میرے پاس اَنَا يُوسفُ وَهَادَا أَخِي ہا میرے بھائی اُنڈروں نہیں میں یوسف ہوں یہ میرے بھائی ہے حَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتْقَ وَيَسْبَرْ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُدِّيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا جو تقوی اختیار کرتا ہے جو سبر کرتا ہے اللہ اسے ذائع نہیں کرتا تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے جوڑ جاتا ہے پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا وہی سبر کو میں کہہ رہا ہوں سبر معاف کرنا درگزر کرنا یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے اس میں ایک فریضہ حج ہے اللہ آپ کا مارا صفر قبول فرمائے مبارک کرے ہر فرض کا بدل موجود ہے ابھی زہر کی نماز پڑھی جائے گی کل کی زہر موجود ہے اثر پڑھی جائے گی آگے اثر موجود ہے آج کی زہر میں کتائی ہو گئی کل کی زہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود ہے اس سال کے روزے میں کتائی ہو گئی اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے حج زندگی میں ایک دوہ فرض فرض کن کے ذرا ہاتھ کھڑا کر فرض حج پہ کون جا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے اس کے بعد فرض کوئی نہیں نوافل ہے اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی حج کرتا رہے فرض حج کو نہیں پا سکتا ساری زندگی روزے رکھتا رہے فرض روزے کو نہیں پا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دی تزودو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا تزودو بھائی کوئی سامان سمون ٹھیک کر لو لے کے جاؤ تزودو ایک لفظ مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو ٹکٹ دیکھ لو اور اپنا پیسے دیکھ لو سامان دیکھ لو اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی تو ایس ہوتلے جا تو ایدے جا اے کھالو اے پیلو اے کھالو اے پیلو ٹھیک ہے اس کے لیے ایک لفظ تزودو تزودو اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے لہذا تُسی ذرا چوکھے یہ تیاد کرو کہ پیسے بھی بوڑا تو ٹیم بھی برباد کر کے ہاں جاؤ وہ نوے ہر شای گئی تو میرا اللہ مادی سازو سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے اس کے لیے کہتا ہے تزودو ایک لفظ ایک لفظ اب لیے لو سامان سوں لیے لو پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے پورا جملہ کہ ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں کیا لینے کچھ نہیں بتا ہے پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا ہماری تائی مرہومہ وہ ستا سٹھ اٹھا سٹھ میں حج پر گئیں کافلہ کٹھا سارے زمیدار کٹھے سارے قاندان کٹھے بوریاں آٹھے دیاں بوریاں چاولیں دیاں پیپے گھیو دے بری جہاز پچھانا پورا ٹرک دا سامان ساڑی تائی دنال ہوئے ایک چاچا ہے ایک تائی ہے دو چار بندے ساڑی خاندان دیاں پوریاں ٹرک دا سامان نال جاندہ پہلے اس کے لئے ایک لفظ ہے لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا پھر تمہیں آپ پہ سمجھیں کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں لہذا وہ غور سے سنو اب ایک کوئی لیلو سامان پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نہ وہاں تو سارا حج زیرو ہو جائے گا اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا وہ کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اتنا لمبا جملہ بتا ہے کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تَقْوَى تَقْوَى یہ ساتھ لے کے جانا تو ہمارا حج مزدار ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے گا ایک سال بارش آ گئی اٹھ لاک کلے بھی روڑ گئے تھے دو لاک کلے بھی روڑ گئے تھے پندران لاک کلے بھی روڑ گئے بیٹھے روڑے تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے جب چاہے سارا نظام ختم کر دے لیکن تقوے کو نہ بارش لے جا سکتی نہ بجلی نہ بھاپ نہ گرمی نہ سردی نہ خیمہ نہ ہوتل کہ ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوے کا سامان کٹھا کرے آنکھ میں حیاء کا سرما لگائے آنکھ بے حیاء نہ ہو کانوں میں ڈاٹ لگائے کسی کی غیبت نہیں سننے کسی کی برائی نہیں سننے موں پہ ٹیپ لگائے گالی نہیں دینی غیبت نہیں کرنی لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں بدتمیزی نہیں کرنی چھوٹ چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا میں نے کمرہ نہیں دیتا میں نے وائتہ نہیں دیتا میں نے وائتہ نہیں دیتا روٹی تھڑی آگئی سالون تھڑڑ آگیا وہ اس پر لڑ رہے ہوتے ہیں وہ یہ بھول جائے تھے ہیں ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں جتنے میں یہ تو میں سخ پہنچائے گا نا تو انہوں اللہ دھکا ضرور لامنا ہے تو جہاں دھکا ہے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا اے نگالی نہ کڑے آجے اسے دعا کرے آجے کتھے ابو بکر صدو کتھے عثمان صدو نہیں کہا یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے یا اللہ آئیے تیرے سامنے ہماری یہ عرضی یہ درخواست یہ درخواست میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت تھا 92 کا حج میں نے کیا تھا جدے والے بڑا وی آئی پی حج کراتے تھے اس وقت لیکن ہماری بس جو پھسی رش میں تو بتیس گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچ نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا نہ ہمیں خیمہ ملا نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا جون کے مہینے کا حاش تھا دو عورتوں اس میں بہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی ہوں ابھی سے دو نفل پڑھو یا اللہ آسانی کرنا یا اللہ آسانی کرنا یا اللہ آسانی کرنا جلائے ہمارے پنجامن کو پاولی کہتے ہیں بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھولی قوم تو وہ ایوب جلائے تھا پاولی سمجھتے کچھ اگر مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا اس کو ہو گیا بخار بخار ہو گیا لمبا ایوب علیہ السلام پہ اٹھارہ سال بیماری رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہنے لگا اللہ سائیہ میں تھا ایوب نبی نہیں میں تھا ایوب پاولی ہیں میرا بخار کیا علماء کیتی جانا میرے نالتا مہربانی کر میں انہوں کی دفعہ چڑے تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جلائے ہیں ایوب نبی نہیں ہے آسانیہ کر یا اللہ آسانیہ کر یا اللہ برگبر بھی کھواتے حج بھی کرا عیس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا یا اللہ سے مانگنا مشکت کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا میرے والد صاحب رحمت اللہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے لہر میں آگئے اللہ ساں یہاں بخار دے میں آ توڑے گناہ تا ماف ہو منا راتی ہیک سو چار اچھڑے ہیک سو چار تو حالِ عال میں آگیا اب ابا راب انہوں ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑے بخار نہ لی گناہ اس ماف کرنے تو اہمیں منگ گیا یا اللہ میرے گناہ ماف کر یا انہوں نے منگیا ہی تا بھو گو اللہ سے مشکت نہ مانگنا یا اللہ آسانیہ کر یا اللہ آسانیہ کر لیکن اگر آ جائے ہاتھ اٹھا لیں وہی عرفات ہوگا وہی مزلفہ ہوگا وہی مینہ ہوگا چاہے مکہ میں آئے چاہے مکہ اور مدینہ کے سفر میں آئے چاہے ائرپورٹ پر آئے جدے میں آئے جہاں بھی آئے ناغواری میں شک ہاتھ اٹھا لیں سیدھی جائیں گی دعا اللہ کے عرش چونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے اور آپ کو پروٹوکول آپ کا استقبال کرنے والے آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتیں جو آسمان سے اتریں گے اور آپ کے لئے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا گئے کیا کہا ہے ابراہیم آزان دے آواز لگا حج کی لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس یا تو کا ابراہیم علیہ السلام کو گئے چار ہزار سال ہو چکے ہیں اللہ کہنے تیرے پاس آئیں گے تیرے پاس آئیں گے تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا استقبال کر میرے مہمانوں کے لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے اس میں لڑائی نہیں کرنی جگہ پہ نہیں لڑنا کمروں پہ نہیں لڑنا کھانے پہ نہیں لڑنا جو آ جائے اسے برداش کر کے اللہ سے دعوں میں لگ نفلوں میں لگ جاؤ دعا میں لگ جاؤ تصمیح میں لگ جاؤ تلاوت میں لگ جاؤ گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کہ اللہ ہمارے ساتھ سہول و تعفیت کو معاملہ کرے ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشکتوں کو برداشت کر سکیں اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں دلوں کو صاف کر کے جائیں اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں تک کہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دین ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے گناہ لے کر آج جتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے سرے جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے آج اتنے بھی گناہ لے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا جو معاف کروں گا جو معاف کریں تو حج کا سفر بہت مبارک بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمارے لئے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے قبولیت کا ذریعہ بنائے جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمایے جو نفری طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار آنا حج اور عمرہ بار بار کرو بار بار کرو بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے وہ تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو جاتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان آنکھ کون یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آکت تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں یہ بہت خوبصورت محنت ہے آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا